نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ultimate knowledge پر دوستو اس بات میں کوئی دورہ نہیں کہ ورطمان سمیہ میں اسلام دھرم اس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم مانا جاتا ہے اور دیکھا جائے تو اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ ورطمان کے سمیہ میں دنیا کے ہر دیش میں موجود ہے اور جہاں بھی اسلام دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں وہ ہمیشہ ہی اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی بھی پرکار سے اس دیش کے اندر اسلامی آبادی کو تیجی سے بڑھایا جائے دوستو آج کے سمیہ میں دنیا کے اندر لگ بھگ ستہ بن ایسے دیش ہے جو کی پوری طرح سے اسلامی راشت کہے جاتے ہیں ان اسلامی راشت کے اندر پوری طرح سے شریعہ law follow کیا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ اسلام دھرم کا سکتی سے پالن کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ آج کے سمیہ میں دنیا کے ان اسلامی دیشوں کو گوھر سے دیکھیں گے تب آپ لوگوں کو یہ بات پوری طرح سے سمجھا جائے گی کہ جتنے بھی مسلم دیش ہیں ان دیشوں سے مسلم لوگ باہر نکل کر کے دوسرے دیشوں میں جا کر کے بس رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کے اسلام دھرم کو چھوڑ رہے ہیں دوستو ان مسلم لوگوں نے اس بات کو کھل کر کے کہا ہے کہ کسی بھی اسلامی دیش کے اندر ایک مسلم ویکتی کا اسلام چھوڑنا اپنے آپ میں بہت بڑا اپراد مانا جاتا ہے اور کوئی بھی مسلم ویکتی اگر مسلم دیش کے اندر اسلام چھوڑنا چاہتا ہے تو ایک پرکار سے یہ اس کے لئے موت کی سجا ہے دوستو آج کے سمیہ میں دنیا کے اندر جتنی بھی اسلامی کنٹریاں ہیں ان دیشوں کے اندر کہیں نہ کہیں وہاں پر رہنے والے مسلم لوگوں کے مند میں ایک چیز اب گوھر کرنے لگی ہے کہ وہ جس چیز کو اور جس دھرم کو فالو کر رہے ہیں ایکچولی میں وہ دھرم نہ ہی تو انسانیت کے لئے اچھا ہے اور نہ ہی وہ دھرم اس دنیا کا سب سے پہلا دھرم ہے یہی کارن ہے کہ آج کے سمیہ میں جادہ تر مسلم دیشوں کے اندر سے بہت سے مسلم لوگ باہر نکل کر کے جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں دوستو اگر آپ لوگ گوگل پر سرچ کر کے دیکھیں گے تب آپ لوگوں کو سعودی عرب اور ساتھی ساتھ یو اے ای کے بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو کی اسلام کو چھوڑنے کے لئے سب سے پہلے اپنا دیش چھوڑتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مسلم دیش ہے جہاں سے مسلم لوگ نکل کر کے دوسرے دیشوں کا روح کر رہے ہیں اور وہاں پر جا کر کے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں آپ سب لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر ایکس مسلم سوسائٹی کس پرکار سے آگے بڑھ رہی ہے دوستو یہ ایکس مسلم لوگوں کی وہی سوسائٹی ہے جو کی ایک سمیہ پر مسلم ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ بھی مسلم دیشوں میں رہا کرتے تھے لیکن مسلم دیشوں کے اندر اسلام چھوڑنا کل ملا کر کے موت کو دعوت دینے کے سمان ہے یہی کارن ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے اپنا دیش چھوڑا اور دوسرے دیش میں جا کر کے اسلام کو چھوڑ دیا دوستو آج یہ لوگ پوری دنیا میں گھوم کر کے اس چیز کا پرچار پرسار کرتے ہیں کہ کس پرکار سے اسلام کے اندر لوگوں کو دبا کر کے رکھا جاتا ہے اور جبرن ان سے اسلام پولو کرائے جاتا ہے یہی کارن ہے کہ آج کے سمیہ میں دنیا بھر کے اندر ایکس مسلم سوسائٹی بہت تیجی سے گروہ کر رہی ہے دوستو آپ لوگوں کا اس وشائے کے وارے میں کیا سوچنا ہے پلیز اپنی رائے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں